جب تبلیغ کے لیے گیا تو لوگوں نے اتنے پتھر مارے ہیں کہ سر سے پاؤں تک نشان تھے یہاں تک کہ ہمارے بھائیوں نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ جناب جبرائیل نازل ہو گیا وقال یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کہیں میں طائف والوں پر عذاب نازل کر دوں دیگر انبیاء دعائیں مانگتے تھیں بدعائیں دیتے تھے پرورت دکھا رہے ہیں انہوں نے ہمیں مارا تو عذاب بھیجتے یہاں اللہ کہتا تھا نہیں ابھی نہیں یہاں اللہ خود کہا رہے ہیں ارے میرے حبیب کو میرے حبیب کو پچھر مارے جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کہیں عذاب بھیج دوں کہا جبرائیل انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں جناب جبرائیل نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے پہمبر مکہ واپس آئے تو اپنے گھر کے دروازے پر روپ دیں کیسے جاؤں ایک چھے برس کی بچی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے میری بچی برداشت نہیں کرے گی میری بیٹی برداشت نہیں کرے گی کہ لوگوں نے میرے بابا کو پتھر مارے خدا کے قسم عجیب و غریب روایت ہے کہ جیسے ہی سرور کائنات گھر کا دروازہ کھولا اور دیکھا سامنے چھے سات برس کی بی بی دیکھتی ہیں سرور کائنات کو روپ ہی نہیں کہ بابا جان لگتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہارے آئے ہیں آئیے میں آپ کا ہاتھ مو دھولائے دیتی ہوں بی بی فوراں پانی لائیں بابا جان چہرہ دھو لیجے پیمبر نے پانی لیا چہرے پہ ڈالا پھر جناب سیدہ کو دیکھا کہ بیٹی آپ کا رویہ میرے ساتھ وہ ہے جو ماں کا ہوتا ہے بابا جان کوئی بات نہیں کہیں میرے بابا کا دل نہ ٹوٹ جائے میرا کون ہے مولا علی کو کہیں بھیج رکھا تھا نا تبلیق کے لیے اس لیے تنہا گئے تھے کہ جو مولا علی ہوتے تھے ساتھ تو کسی میں جھرت نہیں ہوتی تھی یقین معنی میں پورا زور لگا کے پیش کروں پھر بھی گلے سے آواز نہیں آ رہی ایزانہ کے رامی یہ خاتون ہے جنت میں پیش کروں ایک بیٹی نے دیکھا باپ کو پچھر لگے فوراں پانی پیش کیا چہرہ دھولانے کے لیے اور اگر کوئی اور بیٹی ہو لیکن وہاں پانی نہ ہو وہ باپ کا چہرہ خون نہ لگے پیمبر کو تو مٹی کے دھیلے مارے تھے پتھر مارے تھے کربلا میں خون بہ رہا تھا میرے ساتھ رہیے گا میں نے پہلا جمعہ پڑھا ہے میری طرح دیکھئے گا اور جو نہیں دیکھ رہے وہ آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے میرے ساتھ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے اگر باپ کو مارنا بھی ہونا مجرم ہو تو کبھی بیٹی کے سامنے سزا نہ دینا بیٹیاں برداشت نہیں کرتی اور اگر کوئی معصوم باپ ہو اور بیٹی معصومہ ہو آج رکھو من اللہ اور بیٹی کے سامنے باپ کو تیر مارے جائیں آج رکھو من اللہ آج مجھے خاتون جنت کے کچھ سخت مسائے پڑھنے ہیں خدا مجھے معاف کرے اگر میرے مو سے کوئی سخت جملہ نہ نکل جائے بعض افراد کہتے ہیں کہ ہمارا دل مو کو آنے لگتا ہے بعض مسائے برداشت نہیں ہوتے بس بیٹ پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت شبہ شہادت ہے شبہ شہادت خاتون جنت ہے میرے ساتھ چلیے گا جنت البقی کے دروازے پہ امام زمانہ کھڑے ہوں گے انبیاء تشریف لا رہے ہوں گے پرسہ دینے اے صاحب زمان آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ پیش کرتے ہیں مولا جب بی بی گھر آ رہی تھی نا تو آتے میں بی بی نے ایک ہی جملہ کہا تھا یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا عدرکم اللہ جتنا احتیاط سے پڑھ سکتا پڑھ رہا ہوں دو دو روایات صرف دو روایات پڑھوں گا سانس لے لے کے روتے رہیے گا تاکہ میری آواز بھی سن سکیں اور گریہ بھی کر سکیں بس بھئی سنیے گا روایات میں پڑھوں گا تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں پہلی روایت پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ کون رویا ہے چھتے امام سے کسی نے پوچھا مولا دنیا میں سب سے تو مولا کے آنسو بہلے لگے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ فراد جتنا رو گئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا کا مولا کون کون کا پہلے حضرت آدم جب آئین دنیا میں بہت روئے اور جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا تو بار بار بیٹوں کو بتاتے نہیں تھے مجھے حابیل سے بڑی محبت بس بھئی حابیل و حابیل کا بس یہ واقعہ تفصیل سے نہیں پڑ سکتا ایک دن خواب میں دیکھا جناب آدم نے کہ حابیل کے سر سے خون بہ رہا اور بار بار کہتا ہے بابا مجھے دفنا تو دیجئے جناب آدم اٹھے اور رونے لگے جب بہت زیادہ روئے تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ایک جملہ کہا آدم آئیے میں آپ کو آپ کے بیٹے کے قبر پر لے چلوں قبر تو بنائی نہیں تھے قابیل نے پتھر رکھ دیئے تھے جب پہنچے نا پتھر ہٹانے لگے تو جب قابیل نے مارا تھا میں جب دیکھے گا حابیل حضرت حابیل کا ہاتھ پیشانی پہ تھا اس نے سر میں پتھر مارا ہاتھ وہی رہا اور اسی پتھر سے ان کا سر کچھ لگیا تھا جب جناب آدم پتھر ہٹانے لگے تو ہاتھ جناب آدم اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ آیا جب ہاتھ میں ہاتھ آیا نا جوان بیٹے کا تو جناب آدم نے ہاتھ پکڑا سینے سے لگایا اور روک کہنے لگے پروردگارہ بیٹے کا غم برداشت نہیں ہوتا جناب جبرائیل نے کہا آدم ایک حسین آئیں گے ان کے بیٹے کا نام علی اکبر ہوگا روایت پوری پڑھوں یا رہنے دوں میں پوری سنوی دے کے روایت پہلے رونے والے جناب آدم بیٹے پہ روئے دوسرے رونے والے جناب یاکوب جناب یاکوب جب جناب یوسف آنکھوں سے دور ہو گئے وَبِيَذَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَحُوَا قَدِيمِ اتنا روتے تھے ہائے میرا یوسف ہائے میرا یوسف مولا حضرت یاکوب سے کہیں کہ آپ کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا رو رو کے آنکھیں گوا دیں تیسرے رونے والے جناب یوسف میں نے روایت بہت تیزی سے مکمل کر دوں تیسرے رونے والے کون جناب یوسف جب زندان گئے نا تو بس ایک ہی بات پروردگارہ میں زندان سے تنگ ہوں روتے رہتے تھے میں کہوں گا اے جناب یوسف آپ اکیلے تھے مولا سجاد کے ساتھ پھپیاں تھی اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے میرا آپ سے وعدہ ہے دو اور رونے والے سن لیے چوتھی ہستی آخر میں بیان کروں گا پانچویں ہستی کون ہے چھٹے امام فرماتی ہیں میرے دادا سجا کہ جتنا رو گئے کوئی نہیں رو سکتا جانتے ہیں مولا سجاد کیسے روتے تھے میرے دب دیکھئے گا آج تو نل ہے نا پانی کا انسان وہاں سے وضو کر لیتا ہے پہلے نل نہیں تھے ظرف میں پانی رکھتے تھے مولا کا خادم جب پانی لاتا نا وضو کا مولا پانی دیکھتے کہتے قوتلہ ابن رسول اللہ اتشانا ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے نواز ہے رسول آج رکھو ملالبہ آج رکھو بس بھئی تفصیل میں نہیں جا سکتا مولا خام گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے کون ہے وہ چوتھی ہستی چھتے مام فرماتے ہیں پانچ سب سے زیادہ رونے والے چوتھی ہے میری دادی فاتح جناب آدم کتنا روئے چالیس برس جناب یاقوب چالیس برس جناب یوسف اکیس برس مولا سجاد چالیس برس بینہ با روایت پہنتیس برس بینہ با روایت چالیس برس کتنا روئے چالیس برس مولا آپ کی دادی کتنا روئی ہے روایت میں یہی ہے نا پچھتر دن یا پچھانوے دن آج شب کے مطابق پچھتر دن تین جماعتی ثانی پچھانوے دن تین مہینے پانچ دن مولا آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ رونے والی پانچ سستی ہیں ان میں ایک آپ کی دادی میں اپنے انداز سے پیش کروں ہاتھ جوڑ کے کہوں میتے ہیں ضرور دیکھئے گا مولا یہاں مدت تو کم ہے مولا کیا فرماتے ہیں پھر کہا نہیں لیکن شدت بہت زیادہ اس شدت سے روتی تھیں جناب خاتون جنر کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے اور رو رو کے فرماتی سبت علیہ مسائب لعنہ سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا میرے پہ اتنے مسائب آئے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے بھئی اس زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا حالات نہیں ہیں کہ پڑھوں بس بھئی سن لیں آخر جملے دو سے چار منٹ پانچ منٹ زیادہ زیادہ مسائب پڑھوں گا آئندہ میرے ساتھ چلیے مدینہ شہر ہے شہر میں ایک گلی ہے گلی میں دروازہ ہے دروازے پہ آگ لگی ہے جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے ایک بی بی کھڑی ہے جب دروازہ گرا بی بی نے آوازی فضہ علیہ کی فضہ میری مدد کر میرا محسن شہید ہو گیا آجرکم اللہ آجرکم اللہ میں نے تمام کر دیا دو سے چار منٹ کی زہم بس ختم ہو گئے مسائب ختم ہو گئے مسائب جب دروازہ گرا جلتا ہوئے دروازہ تھا تو بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو گئے عجیب نسبت ہے ماں بیٹا میں ماں کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں بیٹے کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے عجرکم اللہ آپ کو اللہ جزا دے آپ کو امام زمانہ جزا دے آپ کو رسول خدا جزا دے بس بھئی اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا بس آخری زحمت دے رہا ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پیش کروں گا ذرا میرے ساتھ چلیے آج امام زمانہ جنت البقی کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کتنی روشنی کر رکھیے آپ نے بانی مجلس نے سوچا ہوگا ازاداروں کو آدھی رات میں زحمت نہ ہو روشنی کر دو سیدہ کی مجلس ہے لیکن مسلمانوں سیدہ کی قبر پہ چلاغ جلانے کی اجازت نہیں آج رات سارے انبیاء آئیں گے سارے آئمہ جنت البقی جائیں گے لیکن وہاں چراغہ کی اجازت نہیں وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں جس بی بی کے صدق میں ہر جگہ روشنی ہے بس بھئی پڑھوں یہ آخری رواے بس ایک رواے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے رکھ داشت نہیں کر رہے میں نے تو مسائب پڑھا ہی نہیں ہے ابھی میں کل رات مکمل مسائب پڑھوں گا آخری روایت سن لی دیئے دو منٹ کی زحمت رات کی تاریخی تھی چودہ افراد جنازے میں تھے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے تھے ان میں ایک حضرت عقیل تھے مولا علی کے بڑے بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار تھے مولا علی کے ادامہ بس بھئی وقت نہیں ہے نا گلے میں طاقت ہے یہ انتظار میں ابھی تابوت آئے گا ہم کاندھا دیں گے لے جائیں گے مولا علی نے آواز فضاء ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ویدا کھڑیں سب سے پہلے جناب زینب آئیں ماں سے لپٹ کے کہنے لگی اممہ آپ کی جدائی اتنے میں جناب امم کلسوم کو لائیں مولا حسن آئے مولا علی نے آواز دیا فضاء میرا حسین کہا جناب فضاء نے فرمایا مولا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آوں گا مولا علی نے آواز دی میرے لال حسین آ جائیے مولا کے بلانے پہ مولا حسین آئے آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے اور رو کے کہنے لگے کہ بابا مجھے جب تک اممہ نہیں بلائیں گے ایک مرتبہ کفن کے بند کھول گائے دو ہاتھ بہر آئے میرا دل کہتا ہے آواز آئی ہوگی میرے مظلوم مجھ سے ناراض نہ ہو میں چھوڑ کے نہیں جا رہی میکر بلا ساتھ آنگی میکرہ میکرہ لعنہ اللہ علا قوم الظالمین وست stereo دو جملے دعا کے دو جملے دعا کے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا بس بھئی میں پڑھ نہیں سکا میرے گلے میں طاقت نہیں چھ جو میں نے پندرہ منٹ مسائب پڑھے دو جملے دعا کے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا بروردگار واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلوں پہ رہا کرتا روکے میرا بھائی میرا بچہ برداشت نکر پا رہے ہیں مجھے معاف کر دیجئے گا مولا علی سے پوچھا میرے تو دیکھئے گا ہاتھوں کو اٹھا کے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی کون سے مسائب پرداشت نہیں ہوتے کہ میں دو نشان نہیں بھولا سکتا ایک ہاتھ کا نشان تھا دوسرا پہلوں کا پروردگار پروردگار واسطہ اس بی بی کا جو کروٹ نہیں لے سکتے روکے اب مزید میں پڑھ نہیں سکتا اور آپ میں برداشت نہیں رہے چہرے کا ماتف کر رہے ہیں ان کا بھی چہرے بے خون ہے ایک جملہ کہوں اگر ہڈی ٹھوٹ جاتی ہے نا جب جب ہڈی کو ہلاؤ درد ہوتا لیکن اگر پسلیاں ٹھوٹ جائیں نا تو ہر ساس پہ پتا چلتا نہیں میرا بچہ بس میں مزید نہیں پڑھوں گا میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ برداشت نہیں کر رہے ہیں شبے شہادت ہے آج ہر امام کے حرم میں مجلس ہے مشہد میں مجلس ہے میری درد دیکھیں ہاتھ اٹھائیں آج مشہد میں مجلس ہے قم میں مجلس ہے نجف میں مجلس ہے کربلا میں مجلس ہے کازمین میں مجلس ہے سامرہ میں مجلس ہے بلد میں مجلس ہے شام میں مجلس ہے نہیں ہے تو جنت البقی میں مجلس نہیں ہے بی بی آپ کتنی مظلومہ ہیں ہائے مظلومہ بی بی آئے بھئی پروردگارہ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا خدا کی قسم یہ کتابوں میں عجیب اغری جملے ہیں کیا جملے ہیں بی بی اٹھارہ برس کی تھی لیکن جب چلتی تھی نا تو مدینے کی بی بیاں کہتی تھی لگتا ہے اسی برس کی کیوں بی بی کی کمر جھک گئی تھی ہاتھ میں آسا تھا بال سفید ہو گئے چھے اور بی بی بات بات پہ کہتی تھی بابا مجھے مدینے والا نے بڑا ستایا پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی حضمتوں کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیف ہوں پروردگارہ ہمیں جنت البقی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیف فرما اپنے اپنی حاجات مان لیجئے گا بانی مجلس کے والد والد دونوں چلے گئے انہوں نے بار بار کہا میرے والد ہیں ان کو یاد کر دیجئے گا بہت سے لوگوں نے التماسے دعا کیے کچھ مریض ہیں کچھ پریشان حال ہیں آئندر عمل کے ایک دعا کریں سب کی پریشانیاں دور ہوں ایک دعا کر رہا ہوں پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مدینے کی زیارت نصیب ہوں اور آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہوں ہمیں بھی اور ہمارے تمام مرہومین کو شفاعت نصیب ہوں ایک آخری واسطہ دے دوں میں نے کتنی مرتبہ کا محسر کروں گا لیکن دل کر رہا ہے میں پڑھ پڑھ کے مر جاؤں ایک آخری واسطہ دوں گا مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکے جب بی بی گھر واپس آئی نا تو بی بی کو ایک جملہ یاد آیا ہوگا کیا یاد آیا ہوگا میرے بابا نے کہا تھا سیدہ آپ بھی دربار لائیں گے آپ کی بیٹی بھی تو بی بی نے سوچا ہوگا میں تو صحابی کے دربار گئی چھے بوڑی ہو کے واپس آئی میری بیٹی شرابی کے دربار جائے گی پروردگارا بس بھئی بی بی نے بیٹی کو گلے لگایا بہت پیار کیا ایک سوال کیا زینب بیٹی جب آپ جائیں گی شاہ کیا کریں گے تو جناب زینب نے دیکھا میری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا اب ایک ہی جملہ گا اما میں صبر کروں گی تاکہ آپ جاتے ہیں نا ایک خاتون ایک بی بی جب پریشانی سے گزرتی ہے مسائف سے گزرتی ہے اپنے بیٹوں سے بات چھپا لیتی ہے اسے درد ہوگا دل کا آرزہ ہوگا کچھ بھی ہوگا بیٹوں کو نہیں بتائے گی میرے بیٹوں کو تکلیف ہوگی بھائیوں کو نہیں بتائے گی انہیں برداشت نہیں ہوگا شہر کو نہیں بتائے گی یہ غیرت مند ہے باپ سے چھپا لے گی لیکن ایک خاتون اپنی ماں سے اپنے مذہب نہیں چھپا سکتی جب جناب زینب مدینہ آئی ماں کی قبر پہ گئی رو رو گے کہنے لگی اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا اماں جب خنجر چلا یہ آنسو خوشک نہ کیجئے گا یہ آنسو چہرے پہ ملیں اور کہیں بی بی یہ آپ پہ آنسو بہائے آپ کے بیٹے پہ آپ کے بیٹے بیٹیوں پہ عجرکم اللہ میں نے ختم کر دیا بس بھائی آخری آخری دعا ہاتھوں کو بلند کر لیں پروردگارہ جب تک زندہ رہیں سیدہ کے بیٹوں کا غم کرتے رہیں اور جب دنیا سے جائیں تو ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب ہو میں دیکھ رہا ہوں میرے باز بزرگ بھی ایسے رو رہے ہیں بھائی بھی بچے بھی کہ بدن کا آپ رہے ہیں ایک سوال کرلوں جانے سے پہلے بس ایک سوال میں جانتا ہوں میں نے مسائب پڑھ دیا میں جانتا ہوں باپ سے رویا نہیں جا رہا میں جانتا ہوں باپ کی آنکھوں میں بھی درد ہوگا سینے میں بھی درد ہوگا سنیں گے ایک سوال ایک سوال آپ اتنا رو رہے ہیں آپ نے صرف مسائب سنے ہیں نا آپ نے کوئی جلتا دروازہ تو نہیں دیکھا ہائی مامی حسن ہائی مامی حسن ماتے موسیقی ماتے موسیقی موسیقی